ایک پچچر ہے مثال کے طور پہ وہاں پہ 23 تاریخ کو اب برکس کا اجلاس ہو رہا ہے اور برکس کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ برکس بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ برکس جو ہے یہ برازل برازل تیک ہے رشیا انڈیا چائنہ ساؤتھ ایفریقہ اور یہ اب برکس پلس بننے جا رہا ہے برکس پلس کے اندر سعودی اے بے بھی انٹرسٹڈ ہے برکس پلس کے اندر جو ہے وہ یو اے بھی انٹرسٹڈ ہے برکس پلس میں جو ہے وہ آم ارجنٹائن بھی مطلب ہندوستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے تعلقات عرب دنیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ پتہ نہیں کہاں کہاں اور بڑا ایک ریسپیکٹ ہے ان لوگوں کی ان کی حکومتوں کی ان کے کنٹری کی ایون بنگلہ دیش کی لیکن سر ہم نے میں سمجھتا ہوں دنیا میں جتنی بھی نیچنلز مومنٹ چلی تھی ان میں سے سب سے کامیاب موپے اس وقت بھی موڈی صاحب کی انہوں نے پوری قوم کو ہندیتوا کے جھنٹ پہ ایک اور بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے اجلاس ہو رہا ہے وہ ہے جی سیون کا اب اس کا اجلاس جو جرمنی میں ہونے جا رہا ہے اس ویکنڈ پہ اس میں دلچسپ بات ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اس میں بہارت کے وزیراعظم موڈی کو بھی بلائے گئے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں کہ بھارت میں بکام ممبر آف جی سیون اور جی سیون اگین بکام جی ایٹ اس میں آپ دیکھیں انڈیا کی ایک تو اپنا جو ویٹ ہے جو اس وقت انٹرنیشنل کیمیونیٹی میں دوسرا جو ہے وہ جو ساؤس چائنہ سی اور پیسیفک میں اور جو خطے میں اوورال جو ایک نئی جیو پولٹیکل سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ امرج ہوا ہے یہ کہ خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں دی مارے باؤجدار دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کیٹ دیکھا یہاں پر پاکستانی پترکار بات کر رہے ہیں اور پاکستانی انیلیسٹ بات کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے بھارت کو انیویڈیشن آ رہے ہیں جی سیون کے یا برکس کے تو مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کچھ اووریت کرتا ہے ہر چیز میں یہ پاکستان کو اووریت کرنا نہیں چاہے حالانکہ سانجی طرح نے ہاں پر ایک بات کر رہے ہیں کہ بھارت میں جو پرائم منسٹر موڈی ہے وہ بھارت کو صحیح بے میں لے جا رہا ہے بھلے وہ ہندتوا کی پولیسی رکھتے ہیں حالانکہ ہندتوا کی پولیسی کیا سمجھائیں گے آپ کو بھی بتائیں ان کو کیا دماغ میں ہے پہلے ہی پورا ویڈیو دیکھتے پھر ویڈیو کے لاسٹن کرتے اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آتا ہے بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے جلاس ہو رہا ہے وہ ہے جی سیون کا اب اس کا جلاس جو جرمنی میں ہونے جا رہا ہے اس ویکنڈ پہ اس میں دلچسپ بات ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اس میں بہارت کے وزیراعظم موڈی کو بھی بلایا گیا ہے along with the president of انڈونیزیا جانڈونیشیا ہے وہاں پرائم منسٹر موڈی کو بھی بلایا گیا ہے آہ no doubt آہ بھارت ایک آہ emerging economy ہے آہ اس وقت two point five trillion کی economy مولیت ہے وہ ایک لحاظ سے آہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک permanent feature بھی بن سکتا ہے کیونکہ اب رشیہ اس کا حصہ نہیں ہے اور نہ چین اس گروپ کا حصہ ہے تو یہ ممکن ہے کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہ رشیہ جو بھارت جو ہے وہ قوارڈ کا حصہ ہے ایشیا پیسیفک میں اور پھر آہ ایک دوسرا جو قوارڈ ہے ویسٹ ایشیا میں اس کا بھی حصہ ہے جس میں آہ امریکہ ہے اسرائیل ہے یو اے ای ہے اور بھارت آہ ان کی میٹن اگلے ماہ ہوگی تیرہ سولہ جولائی کے درمیان جب پریزیڈن بائیڈن آہ اسرائیل سعودی ایر اپ کا دورہ کریں گے تو اسی طرح ایک ورچول سمٹ ہوگی وہ آہ جو ہے ورچول سمٹ ہوگی اس کی آہ پہلی ورچول سمٹ تو بھارت آہ اگر آہ ممکن ہے کسی اسٹیج پہ آہ یہ دوبارہ جی ایڈ بن جائے یا جی نائن بن جائے گو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک اور گروپ بھی ہے جو پریزیڈن اوباما کے دور میں شروع ہوا تھا جی ٹوینٹی جو بیس بڑی اکانومیز ہیں اس میں بھارت اور انڈونیشیا بھارل شامل ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ آہ رشیہ بھارت کو آہ رشیہ سے چونکہ رشیہ بھارت نے اس وقت آہ جو ہے دونوں طرف آہ معاملات ہی ہی رکھے ہیں ایک لحاظ سے اور رشیہ سے وائل بھی امپورٹ کر رہا ہے اور آہ آہ اس پہ کوئی سینکشنز بھی نہیں لگ رہی تو یہ ممکن ہے کہ کسی اسٹیج پہ آہ امریکہ یا اور جو دوسرے واقعی ممالک ہیں وہ بھارت جو کو ہندوستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے تعلقات عرب دنیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ پتہ نہیں کہاں کہاں اور بڑا ایک ریسپیکٹ ہے ان لوگوں کی ان کی حکومتوں کی ان کے کنٹری کی ایون بنگلہ دیش کی لیکن سر ہم نے جو عزت تھی بھی ہماری نائنٹیز کے بعد یا ٹو تاوزن کے بعد وہ بھی ہم نے کو دی ہے کیا مطلب مین ڈیفرنس کن چیزوں کا آپ کو نظر آتا ہے مین ڈیفرنس جو میری نظر میں سب کا وہ نیشنلزم ہم لوگوں میں قومیت نہیں ہے اب سب سے بڑی بانگی میں نے دیکھا ہے میں نے بڑے قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں جتنی بھی نیشنلزم مومنٹ چلی تھی ان میں سے سب سے کامیاب مومنٹ اس وقت بھی مہدیس آپ کی انہوں نے پوری قوم کو ہندیتواہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دیا ہے باکستان خان صاحب کی مومنٹ جو تھی وہ نیشنلزم ہی نیشنلزم مومنٹ تھی تھرڈ پائیٹی کو ٹرائی کیا لوگوں نے لیکن ڈلیور نہیں کر پائے انہوں نے بجائے ایم پی ایم 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 نے اس کو گورنمنٹ میں لانے کے انہوں نے بچے جو تھے جو پہلے شوکت خانم کے لیے فانڈ ریزنگ کرتے تھے امریکہ میں اور لندن میں ملک کی چابی ہیں اس میں آپ دیکھیں انڈیا کی ایک تو اپنوں جو ویٹ ہے جو اس وقت انٹرنیشنل کیمیونیٹی میں دوسرا جو ہے وہ جو ساؤس چائنہ سی اور پیسیفک میں اور جو اس خطے میں اوورال جو ایک نئی جیو پولٹیکل سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ امرج ہوا ہے ایز ای مین پلیئر ایز ای پرنسپل پلیئر اس پورے خطے کی جو سٹیٹیجک سیچویشن بنتی جا ہے کہ یہ ایکسچینج انڈیا اور یونائٹی سٹیٹ اب امریکہ کے درمیان یہ یوکرین کے ایشو کے بعد دو تین دفعہ ہو چکا ہے اس نہٹے سیکرٹ جس میں کہ انڈیا نے بڑے کلیرلی دو ٹوک ان کو جو ہے وہ جواب دیا ہے تو اس پوزیشن میں ظاہرہ پاکستان نہیں ہے پاکستان کی پوزیشن اس وقت جو ہے کوئی سالوں میں آپ دیکھیں کہ بھارت میں بکام میمبر آف جی سیون انڈین جی سیون اگین بکام جی ایٹ it is very much possible کیونکہ جیپین بھی اس میں ہے وہ بھی یورپ کا اس طرح حصہ نہیں ہے لیکن اب بھارت کو چونکہ اس میں رشیا سے ذرا دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ایک انسینٹیو ہے جو بھارت کو دیا جا سکتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن انڈینیزیا کے حوالے سے ابھی شاید وہ اس طرح possible نہ ہو لیکن بھارت کے کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ جی سیون دوبارہ جی ایٹ بن جائے ہمارے لیے obviously لمحہ فکریت ڈالر ہمیں چائنا سے مل گئے اور کچھ ایک یا ڈیڑھ بلین جو ہے وہ آئی میں اپنے دے دی اور سر بڑی مبارک باتیں بھی دی سر ادھار کے پیسو کے اوپر ہم مطلب ایک مبارک ایک میں کہتا ہوں یہ شاید سب سے lowest stage ہوتا ہے بشک as individual بندہ کرے یا as a country اگر کہ کرزہ لے کے آتے ہیں تو آپ کے اوپر پھول رچھاں رکھی جائے دیکھیں mindset کیا ہے کیا mindset ہمیں ان سے نکلنا ہوتا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید پاکستانی سی طریقے سے trap میں آ رہا ہے جس طرح سری لنکا آ چکا ہے بلکہ آپ کچھ دیکھیں نا اگر یہ آپ کو باہر سے چائنا اور یا امریکہ کو سپورٹ نہ کرتا یا آئیے میں تو آپ تو گھنٹے گھنٹوں کے ساتھ سے پیچھے رہے چکے اور دوسرا میں آپ کو ایک بات پاکستانیوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے آپ کے روچاندر روڑنگ جب جب یہ سمیلن ہوں گے بھارت اس میں سامل ہوگا کیونکہ بھارت دنیا کی top economic power میں آتا ہے پاکستان نہیں آتا ہے تو پاکستان کو اس طریقے کے reaction دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے آپ کو اپنی اردھ ویوستہ پر کام کرنا پڑے گا جو کہ آپ کبھی نہیں کرو گے آپ کی آرمی ہمیشہ آپ کو آپ کا کاٹتا رہے گا آپ کی آرمی ہمیشہ آپ کا کاٹتا رہے گی اور سوچیں گی بھائی ان کو کشمیر جہاد افغارستان جہاد پرانہ جہاد یہ وہ یہ سب دکھاؤ اور جتنا پیسہ بناو باہر اپنے بچوں کو وہاں پروپٹی کھرید ہو یہ سب پاکستان کی آرمی کرتی آرہی ہے پاکستان کی پولیڈیشن کرتی آرہی ہے آپ نے کبھی سنا کہ اندین ایکس آرمی جنرل کا آئیلینڈ ہے کہاں آپ پر آسٹریلیا میں دو بھائی میں بہت بڑے بڑے فلیٹ ہیں کینیڈا میں بہت زیادہ مطلب بجنس شرنا فلیٹ ہیں امریکہ میں سوپ پیزا فرانچائز ہی ہیں ایسا سنا ہے انڈین جنرل نہیں سنا ہوگا ایسا نہیں ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں بھارت کی دیزبھکتی اور پاکستانیوں کی جو آرمی کے جنرل سے ان کی دیزبھکتی کتنی مطلب کتنا دونوں میں فرق ہے اب رہی بات پاکستان کی سریاکشن کی ساجد ترار کہہ رہے گی موڈی ہندوٹو کی پولس میں چل رہا ہے لیکن پھر بھی کنٹری ان پر جا رہی ہے ساجد ترار ایک امریکن پاکستانی ہے حالانکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ امریکن پاکستانی ہونے کے بعد بھی ان کو پاکستانی ان کے اندر سے نکل ہی نہیں رہا ہے اور ہمیشہ یہ پاکستان کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں میرے ساجد ترار کہیں کہیں سنسول بند ہے بہت صحیح باتیں کرتا ہے اور ہندوٹو کی پولسی کو آپ کو پتا کی پاکستان ہندو ہندوزم کو ہی کس نجریے سے دیکھتے ہیں آئیڈل ورسپ اسنام کو اس کی کیا اس کی عجت ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا پھر ان سے آپ ہندوٹو کی پولسی کیا پوچھ رہو ان سے آپ کیا پوچھ رہو ان سے آپ کیا پوچھ رہو موسیقی